حضرت عمر پائے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں حلیفہ راشد ہیں مصر کے اندر ہاتھ لکھ رہے ہیں قاضیوں کو حکام کو جہاں جہاں کو مت پھیلی ہوئی ہے ایک آڑی نیس لکھا حضرت عمر نے حضرت عمر نے کہا آج کے بعد لڑائی ہوئی کسی بندے کا انگوٹھا کٹ گیا انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ہاتھ کی پانچوں گلیوں میں عمر کی اکل عمر کی فہم عمر کی زیرک عمر کی دھنائی اس سے کون انکار کر سکتا ہے اپنی عقل سے ایک عظیم الشان آرڈر جاری کر رہے ہیں اپنی دانیست کے اندر یہ انگوٹھا قوت و طاقت میں ہاتھ کی پانچوں گلیوں میں سے سب سے طاقتور ہوتا ہے اس کو اگر کوئی کٹے گا پندرہ اونٹ اس کی دیعت ہوگی ساتھ والی دو انگلیاں قوت و طاقت میں برابر ہیں کام کو سر انجام دینے میں برابر ہیں ان دونوں کی دیعت دس دس اونٹ ہوگی اس کے بعد قدر کمزور انگلی آتی ہے اس کی دیعت نو اونٹ ہوگی اور اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی آتی ہے جو قوت و طاقت میں سب سے کم ہوتی ہے اگر یہ کسی کی کار دی جائے لڑائی جگڑے معاملے کے اندر اس کی دیعت چھ اونٹ ہوگی حضرت عمر نے آرڈیننس کیا جاری کی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بضاہ حرمانوں میں کوئی تعرض ہے رسول اللہ کی حدیث مدینہ میں مشہور تھی کسی کا ہاتھ کار دیا جائے کتنی دیعت ہوگی پچاس اونٹ حضرت عمر ان پچاس اونٹوں کی صرف تقسیم کر رہے اپنی اکل سے اپنی رائے سے اپنی فہم و فراست سے پندرہ اونٹ اگھوٹھے کے سات والی انگلیوں کے دس دس سات والی انگلی کے نو اور سب سے چھوٹی انگلی کے چھے اونٹ حضرت عمر نے بھی کتنے بنائے ہیں پچاس آرڈینس قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا مصر کے اندر عوف بن مالک اسی قاضی کے پاس بیٹھے ہیں جہاں پہ آرڈر آتا ہے آرڈر کو پڑھتے ہیں کہا رک جاؤ رک جاؤ ابھی کوئی فیصلہ اس دوران جب تک میں عمر سے بات نہ کر لوں تم نے لاغو نہیں کرنا اور دیکھیں یہ صحابہ کا جذوہ یہ ایمانی غیرت مصر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں زین کو قصہ اس آرڈینس کی ایک کاپی قطب سے کروائی اور لے کے حضرت عمر کی بارگاہ میں اور دربار میں مصر سے چل پڑے چندی دنوں میں مدینہ پہنچ گے مدینہ پہنچ گے حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا عمر آپ نے آرڈینس جاری کیا ہے کہ انگوٹھے کی دیئت پندرہ ہیں اور چھوٹی انگوٹھے کی دیئت چھے ہے اور سات پالی انگوٹھے کی دیئت جاری کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے حضرت عمر نے کہا میں نے اپنی عقل سے غور کیا میں نے اپنی عقل سے سوچا میں نے بڑا تدبر کیا اور میں نے یہ حساب کتاب نکالا کہ اگر پچاس انٹوں کی تقسیم کرنی ہوں تو ایسے کی جائے گی آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا دلیل ہے یہ چھوٹے درجے کا صحابی ایک بڑے درجے کے صحابی سے بیعث کر رہا ہے حضرت عمر جلیل جلال والے تھے غصے والے تھے تو جو میرے سے اتنی بیعث کر رہا ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے ہاں میرے پاس ایک دلیل موجود ہے کیا دلیل ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اگرچہ انگوٹھا چھوٹی انگلی سے بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن رسول اللہ سے یہ فرمان سن لیا تھا کہ دیت کے معاملے کے اندر پانچ کی پانچ انگلیاں برابر ہیں حضرت عمر آج کل کے دور کے مطابق کوئی آمدی ہوتا ڈٹ گئے آڑ گئے نہیں نہیں میری تفسیر پڑھو اور بدبخت تیری تفسیر سے دین کو سمجھیں بخاری اور مسلم سے نہیں سمجھیں یہ کہاں پہ لکھا ہے یعنی تیری پہلے بھی ایسے منکر حدیث گزرے مرکز و ملت چکڑالوی صاحب پرویزی صاحب فلاں کی تفسیر سے دین سمجھ جائے گا تمہاری تفسیروں سے دین کو سمجھا جائے اور جو حدیث کی اوثنٹک کتابیں ہیں ان سے نہ سمجھا جائے حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے کاتب آیا کہا لکھو اوپر عمر کا فتوہ اور آرڈیننس لکھو پورے کا پورا فتوہ اسی طرح دوبارہ لکھوایا کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو مجھے اوف بن مالک کے ذریعے رسول اللہ کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ دیت کے اندر پانچوں انگلیاں برابر ہیں کاتب نے لکھ دیا اب کیا لکھنا ہے اب نیچے لکھ دو عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے اور رسول اللہ کے فتوے کو جاری کر دیا جائے بتائیے اکل اکل انسان کو گمراہ کرنے والی حضرت علی نے اللہ کی قسم کہہ دیا تھا کہہ دیا تھا اگر اکل کا دین کے اندر اس طرح کا معاملہ تھا جس طرح آج میں تمہارے اندر محسوس کرتا ہوں تو میں علی بھی بڑا اکل مند ہوں میں علی کے بعد بھی فہم و فراست ہے میں علی بھی فقی ہوں میں علی بھی دانا ہوں لیکن میں نے رسول اللہ کو مسا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے پاؤں کے اوپر مسا کیا جبکہ علی کی اکل کہتی ہے کہ مسا اگر ہونا چاہیے تو پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ ذرات مٹی کوئی بھی چیز دان لگتی ہے پاؤں کے نیچے لیکن میں نے رسول اللہ کو پاؤں کے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے مسا اوپر ہی ہوگا تیری اکل کو مان لے گا عمدی تیری اکل کو یعنی رسول اللہ کی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جائے ٹھاہ podía مان لیا ہے ٹھاہ ہہہ موسیقا